آج کی یہ کہانی ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو غرور، طاقت، ڈپریشن، نفرت سے بھری پڑی ہے یہ عورت ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو ہمیشہ سے سوسائٹی کے خلاف گئی ہے آج اس کہانی کی عورت اپنے اوپر کسی کا کنٹرول برداشت نہیں کرنے والی آج ہم ایک ایسی عورت کے متعلق پڑھنے والے ہیں جو کسی کی غلامی یا پھر کسی کی بلیک میلنگ قبول نہیں کرتی آج اس کہانی کی عورت من ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں اپنے رائٹس کو اکل دیکھنا چاہتی ہے آج اس کہانی میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایسا مرد جو پیار میں پڑ جاتا ہے اور جب پیار میں ناکام ہوتا ہے تو خود کو گولی مار دیتا ہے آج ہم موڈرن سوسائٹی، لوف، میریج، جیلسی، بیوٹی اور ٹریجڈی جیسے تینز اس پلے میں پڑھیں گے تو چلتے ہیں پلے کو سٹارٹ کرتے ہیں اس پلے کا جب سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہیڈا اور ٹیس مین ابھی ابھی ہانی مون سے واپس لوٹے ہیں آپ کو ہیڈا کے مطلق بتا دوں کہ یہ عورت ڈپریشن سے بھری ہوئی ہے یہ جنرل گیبلر کی بیٹی ہے اور امیر خاندان سے تلق رکھتی ہے اور اس ہیڈا کو کسی کو حکم دینا یا کسی پر کنٹرول کرنا نہ بہت اچھا لگتا ہے اور یہ عورت اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے یہ عورت کسی کے غلامی کرنا پسند نہیں کرتی اور جس دور میں ہیڈا رہ رہی تھی یہ دور مردوں کا تھا یہی وجہ ہے کہ یہ شادی نہیں کرتی لیکن جب یہ تیس سال کی ہو جاتی ہے تو اس کو مجبورا شادی کرنی پڑتی ہے اور جس کے ساتھ یہ شادی کرتی ہے اس کا نام ٹیس مین ہے یہ ٹیس مین ایک انٹیلیجنٹ سکولر ہے اور یہ اب پروفیسر بننے والا ہے ہسٹری کے سبجیکٹ میں لیکن اس ٹیس مین کا ایک کمپیٹیٹر بھی ہے جس کا نام لو برگ ہے اور آپ کو بتا دوں کہ یہ لو برگ ایک شرابی تھا اور اس کے ریلیشنز پہلے ہیڈا سے بھی تھے خیر اب یہاں تک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا تو اب کہانی کو آگے لے کر چلتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ کہانی کا آغاز تب ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیڈا اور ٹیس مین ہنی مون سے واپس لوٹے تھے اور ٹیس مین کی اب دو آنٹس آ جاتے ہیں یہاں پر جس کا نام میسیس جو جو اور میسیس رینہ ہے یہ آنٹس آتی ہیں اور ان دونوں کو کیونکہ ہنی مون سے واپس لوٹے تھے تو ان دونوں کو ویلکم کرتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ ان دونوں آنٹس نے مل کر ٹیس مین کو پالا ہے اور ان دونوں نے مل کر ٹیس مین کو ایک نیا گھر بھی خرید کر دیا ہے جس میں ہیڈا اور ٹیس مین کو اب یہاں پر رہنا ہے اب اسی دوران میسیس الویسٹڈ آتی ہے جو ان دونوں کو کہتی ہے کہ لو برگ نے ایک بک پبلش کی تھی جس سے اچھی خاصی آمدنی ہوئی ہے مجھے ڈر ہے کہ لو برگ پھر سے شراب پینے کے لیے کہیں دوسرے شہر میں چلا گیا ہے بہت مشکل سے میں اس لو برگ کو زندگی کے صحیح ٹریک پر لائی ہوں یہ میسیس الویسٹڈ کہہ رہی ہے پھر سے ایسا نہ ہو کہ وہ شراب نوشی میں چلا جائے تو یہاں پر ہیڈا اور ٹیس مین سن رہے ہوتے ہیں تو ہیڈا ٹیس مین کو کہتی ہے کہ تم ایسا کرو لو برگ کو ایک لیٹر لکھو اور یہاں پر آنے کے لیے کہو اب ایک بات آپ کو کلیر کر دوں کہ اس لو برگ کے ریلیشنز ہیڈا کے ساتھ تھے یہ ریلیشنز اچھے جا رہے تھے مگر اس لو برگ نے ہیڈا پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی مطلب لو برگ دوسرے مردوں کی طرح چاہتا تھا کہ جو میں کہوں وہ یہ ہیڈا مانے مگر ہیڈا نے اس بات کو کبھی پسند ہی نہیں کیا تھا کہ کوئی مجھ پر کنٹرول حاصل کرے یا پھر کوئی حکم مجھ پر جمعے تو یہ اس لو برگ کو اپنی زندگی سے نکال دیتی ہے جب یہ ہیڈا کے عشق میں ناکام ہوتا ہے ہیڈا کی زندگی سے چلا جاتا ہے تو کیا کرتا ہے یہ تو یہ شراب پینا شروع کر دیتا ہے پھر کہیں سے لو برگ کی زندگی میں میسیز الویسٹڈ آتی ہے جو اسے صحیح راستے پر لے کر آتی ہے اب کیونکہ لو برگ گم ہے اور میسیز الویسٹڈ ہیڈا کے گھر میں اداس بیٹھی ہے تو ہیڈا کیا کرتی ہے ہیڈا اہستہ سے آتی ہے اس کے ساتھ بیٹھتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کیا پوچھتی ہے کہ اس لو برگ کی چکر میں تم کیسے آئی ہو میرا مطلب ہے تم اس لو برگ کو کیسے جانتی ہو پھر میسیز الویسٹڈ بتاتی ہے کہ یہ لو برگ میرے ستیلے بچوں کو پڑھانے آتا تھا میرا اور میرے ہسپنڈ کے درمیان ریلیشن کچھ اچھے نہیں ہے تو میری جان پہچان اس لو برگ سے ہوتی ہے پھر میں نے اس کے ریسرچ ورگ میں بھی ہیلپ کی کافی مدد کی اس کے ریسرچ ورگ میں اور اس کے چلتے ہمارے ریلیشنز اور سٹرونگ ہوتا گیا ریلیشنز بنتا گیا ہیڈا جب یہ سنتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہیڈا جیلس ہو جاتی ہے آپ کو بتا دوں کہ ہیڈا اور میسیز الویسٹڈ سکول میں کٹھے بھی پڑھا کرتی تھی یہ کلاس فیلوز تھی خیر اس سب کے بعد میسیز الویسٹڈ یہاں سے چلی جاتی ہے کچھ ہی دیر بعد جج بریک آ جاتا ہے اب یہ جج بریک کون ہے یہ ہیڈا اور ٹیسمن کا دوست ہے اس کے سٹی میں اچھے بھلے کنیکشنز ہیں اب یہاں پر ٹیسمن کو یہ بتانے آیا ہے کہ ٹیسمن تم جس پوسٹ کے لیے یونیورسٹی میں اپلائی کرنے جا رہے تھے اس پوسٹ پر تمہارا اب ایک کمپیٹیٹر پیدا ہو گیا ہے جس کا نام لو برگ ہے ٹیسمن یہ سنتے ہی پرشان سا ہو جاتا ہے اور پھر بریک کہتا ہے کہ اب اپنا خرچ یعنی پیسوں کو نہ سوچ سمجھ کر لگانا ہے اسی کے ساتھ ایکٹ ون ختم ہو جاتا ہے جب اس پلے کا یہ ایکٹ شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جج بریک اور ہیڈا آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہیڈا اپنے ہنی مون کے متعلق بتاتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے جج بریک کو کہ یہ ٹیسمن بہت ہی بورنگ قسم کا انسان ہے ہنی مون پر بھی اس نے بکس اور ریسرچ ورک کو ساتھ لے کر رکھا ہوا تھا یہ سب جب جج بریک سنتا ہے تو کہتا ہے کہ تم ایسا کرو کہ ہماری کمپنی میں آ جاؤ اور مجھ سے دوستی کر لو ہیڈا اتنا سٹیٹ فارورڈ انسان دیکھ کر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے مگر ایسا ہے کہ ہماری لیمٹس ہوں گی ان لیمٹس سے آگے نہیں جانا ہے یہاں پر آپ کو ایک بات کلیر کر دوں کہ ہیڈا پریگنٹ ہے اور یہ نیوز ہیڈا ٹیسمن کو نہیں بتانا چاہتی خیر کچھ دیر گزرتی ہے کہ ٹیسمن کتابوں سے بھرا بیگ لے کر گھر آتا ہے تھوڑی ہی دیر بعد لو برگ بھی ان کے گھر آ جاتا ہے کیونکہ ٹیسمن نے ہیڈا کے کہنے پر لو برگ کو خط لکا تھا کہ ہمارے گھر آ جاؤ خیر یہ آ جاتا ہے اب ہیڈا اور لو برگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان دونوں کے درمیان باتیں ہوتی ہیں کہیں سے پھر جج بریک آ جاتا ہے جس کو آج کسی کی پارٹی میں جانا ہے مگر یہ ٹیسمن اور ہیڈا کو ساتھ لے کر جانے کی زد کرتا ہے ٹیسمن تیار ہو جاتا ہے مگر ہیڈا پارٹی میں نہیں جاتی اپنی جگہ یہ ہیڈا کیا کرتی ہے ان دونوں کے ساتھ لو برگ کو ساتھ بھیج دیتی ہے اب جب لو برگ اس پارٹی میں آتا ہے تو شراب دیکھ لیتا ہے اور پھر اسی شراب کو پینا شروع کر دیتا ہے کسی دشمن کی طرح خیر پھر اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے لو برگ کی ٹیسمن اس کو اس کے اپنے گھر سہرہ دے کر چھوڑنے جاتا ہے اب جب گھر سے نکلتا ہے یہ ٹیسمن لو برگ کے تو نیچے کیا دیکھتا ہے نیچے زمین پر لو برگ کی دوسری کتاب کا سکرپٹ پڑا ہوا تھا جو یہ اٹھا کر اپنے گھر لے آتا ہے اور ہیڈا کو کہتا ہے کہ یہ سکرپٹ سنبھال کے رکھنا اس کو واپس کرنا ہے پھر کچھ ہی دیر بعد ٹیسمن کو خبر ملتی ہے کہ اس کی ایک آنٹ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے تو یہ جب سنتا ہے نا تو ہیڈاو کہتا ہے کہ تم لو برگ کی برگ کا سکرپٹ لازمی اور ٹائم پر واپس کرنا ہے اور ہاں میں اپنی آنٹ کے پاس جا رہا ہوں اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اس کے بعد اگلے سین میں جج بریک آ کر لو برگ کا پارٹی میں شراب پینے کا قصہ ہیڈا کو بتاتا ہے اور کس طرح پارٹی کو خراب کیا تھا سب کچھ بتا دیتا ہے اب کہیں سے لو برگ شرمندہ اور اداس چہرہ لے کر ہیڈا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے تنگ آ گیا میں اب خودکشی کرنا چاہتا ہوں تو ہیڈا نے اپنے باپ کے دو پسٹلز میں سے ایک پسٹل لو برگ کو دیتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ لو پسٹل اور اپنی جان لے لو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم ایک ہیرو کی طرح مرو گے اور حمد کرو یہ لے کر جاؤ یہاں سے جاؤ اور خود کو گولی مار دو اب یہ پسٹل لے کر یہاں سے لب برگ چلا جاتا ہے پیچھے سے ہیڈا اس کی بک کی سکرپٹ جلا دیتی ہے اس کے بعد ٹیسٹمن وہاں آ جاتا ہے جو ہیڈا کو بتاتا ہوں کہتا ہے کہ ہیڈا میں لب برگ کے گھر گیا تھا لیکن لب برگ وہاں پہ نہیں تھا کیا تم نے ہیڈا لب برگ کی سکرپٹ واپس کر دی جو میں نے تمہیں کہا تھا کہ ٹائم پہ دینی ہے کیا واپس کی ہے اب یہاں پر ایموشنل ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے ہیڈا کہتی ہے کہ میں وہ سکرپٹ نہ میں نے وہ جلا دی ہے کیوں جلائی ہے تم نے وہ تو نہیں جلانی تھی وہ بہت ہی اہم تھی اس کے لئے بس میں نے جلا دی تاں کہ آپ کو یونیورسٹی میں لیکچر شپ مل سکے یہاں پر ٹیسمن جب یہ سنتا ہے تو ہیڈا کی اس حرکت پر اسے یقین نہیں آتا اور اسی حرکت کو ہیڈا کی یہ محبت سمجھ لیتا ہے جو شاید ٹیسمن کی غلطی تھی اب آخر پر ہم دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ جج بریک آتا ہے جو کہتا ہے کہ ہیڈا لب بگ نے اپنی جان لے لیا اور ہیڈا جس پسٹل سے لب بگ نے خودکشی کیا نا مجھے پورا یقین ہے وہ پسٹل تمہارا ہے اب یہ بات ان کے درمیان تھی مطلب کوئی تیسرا اس سیکرٹ کو نہیں جانتا تھا تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جج اس ہیڈا کو اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کرتا ہے اور ہیڈا کے ساتھ ریلیشنز بنانے کو کہتا ہے مگر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیڈا بلیک میل ہونا اور کسی کا کنٹرول اپنے اوپر ہونا برداشت نہیں کرتی تو یہی وجہ ہے کہ ہیڈا کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا تو اب یہ کیا کرتی ہے ہیڈا تو اب یہ ہیڈا پسٹل اٹھا کر اپنی جان لے لیتی ہے تو اسی کے ساتھ یہ پلے ختم ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ پلے پسند ہے پسند ہے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک کمیٹ میں دینا نہ بھولی گا شکرائب کیجئے گا